السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق سبق نمبر تیرہ بئروزمزمہ ہے یہ سبق ہم پڑھیں گے ورڈ میننگ آپ ڈسکریپشن سے نوٹ کر لیجئے ہمیں آپ کومنٹ بوکس میں بتائیے کہ کیا آپ ہمارے عربی لٹریچر والے سباق دیکھتے ہیں آپ ہمیں ضرور بھی ضرور کومنٹ بوکس میں بتائیں بلکہ آپ ابھی جو ہے رائٹ کر دیجئے لکھ دیجئے کہ آپ ہمارے عربی لٹریچر کے سباق مستقل پابندی کے ساتھ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں تو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں بئروزمزمہ زمزم کا کون مضافلے کی ترقیبیں زمزم غیر منصرف ہیں اس لئے وہ زمزمہ ہے زمزم کا کون وعطیش اسماعیل مرتن عطیشہ یا عطشو کے معنی پیاسا ہونا مرتن کے معنی ایک بار اور ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی وہ پیاسے ہوئے وَأَرَادَتْ أُمُّهُ اور ان کی امی نے چاہا ارادہ کیا ارادہ چاہنا دیکھیں آپ امون مونس ہے نا ماں تو فائل میں اور فائل میں میچنگ ہو رہی ہے فیمیل کی یعنی اگر فائل فیمیل ہو تو جو ورب ہوتا ہے فائل ہوتا ہے وہ بھی فیمیل ہی آتا ہے میچنگ ہونا ضروری ہے اور ان کی امی نے ارادہ کیا اَن تَسْقِيَهُ یہ اَن نہ غلط لکھا ہوا ہے اَن ہے یہ اَن تَسْقِيَهُ سَقَا يَسْقِي کے معنی پلانا دیکھیں تَسْقِيہ واحد مؤنس غائب کا سینا ہے یہ واحد مذکر حاضر کا نہیں ہے کہ وہ ان کو پلائیں دیکھیں اَن کا افیکٹ پڑھ رہا ہے مزارے پر اَن مزارے پر ہی آتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ پلائیں اَن سَقَا يَسْقِي پِلانا کہ وہ پلائے ہو اَن اِسْمَعِل کو مَا اَن پَانی پلائے اور زیادہ اسی بات ہے پیچھے سبق میں آیا تھا کہ بکہ میں تو پانی نہیں تھا وَلَاكِنْ اَيْنَ الْمَاؤُ اور لیکن پانی کہا پانی کا تو کہیں دور سے دور تک نامنشان نہیں ہے اور لیکن پانی کہا ہے وَمَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا بِعْرٌ اور مکہ اس میں کوئی قواہ نہیں ہے وَمَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا نَحْرٌ 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 کے جمع نحر کے معنی ہے نہر اور مکہ میں کوئی نہر نہیں ہے وَقَانَتْ حَاجَرُ تَطُلُبُ الْمَاءَ طَلَبَ يَطُلُبُ کے معنی ہے تلاش کرنا اور حضرتِ حاجرہ تلاش کر رہی تھی پانی وَتَجْرِی جَرَا يَجْرِی کے معنی ہے دوڑنا اور وہ دوڑ رہی تھی مِنَا الصَّفَا إِلَا الْمَرْوَتِ وَمِنَا الْمَرْوَتِ إِلَا الصَّفَا یہ پہاڑے کے نام ہے صفا اور مروہ صفا سے مروہ کی جانب اور مروہ سے صفا کی جانب ادھر ادھر دوڑ رہی تھی چکر لگا رہی تھی کہ پانی مل جائے اپنے بچے اسمائل کو پانی پلائیں تو لیکن کچھ نہیں ہوا تو اللہ تعالی نے مدد فرمائی وَنَصَرَ اللَّهُ حَاجَرَ اور اللہ تعالی نے مدد فرمائی حضرتِ حاجرہ کی اللہ فائل ہے نصرہ کا اور حاجرہ مفعول ہے نصرہ کا اللہ نے مدد فرمائی حضرتِ حاجرہ کی حاجرہ اوبجیکٹ ہے اللہ سبجیکٹ ہے وَنَصَرَ إِسْمَاعِيلَ اور انہوں نے مدد فرمائی یعنی اللہ تعالی نے مدد کی اسمائل علیہ السلام کی کیا کیا فَخَلَقَ فَا لگے خلاقہ لگے خلاقہ کے معنی پیدا کرنا تو پیدا کیا لہما ہما جو زمین آتا ہے یہ جو پرناؤن ہے یہ دو کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے فخلاقہ لہما تو پیدا کیا ان دونوں کیلئے کن کے لئے اسماعیل اور حضرت حاجرہ دونوں کیلئے پیدا کر دیا ماءن پانی وخرج الماء من الارضی اور پانی نگلا زمین سے ارزن کے معنی آتے ہیں زمین ارزن جمع اراضی زمین کہاتے ہیں اور پانی نگلا زمین سے وشرب اسماعیل شرب اسماعیل کے معنی پینا اور اسماعیل علیہ السلام نے پیا پانی پیا وشربت حاجر دیکھیں یہاں پر میچنگ ہو گئی ہے فعل کی اور فعل کی شربت مونس آ گیا ہے اور حضرت حاجرہ نے بھی پیا پانی وبقی الماء بقی یا بقا کے معنی آتے ہیں بچ جانا ٹھیک ہے باقی رہ جانا اور پانی بچ گیا فکانا بئرہ زمزمہ کانا کے معنی ہو جانا تو وہ ہو گیا یعنی وہ پانی ہو گیا بئرہ زمزمہ زمزم کا کون اب وہ زمزم کا کون بن گیا ہے جہاں پر جہاں سے پانی نکلتا فبارک اللہ فی زمزمہ تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی زمزم میں فعلہ بارک یبارک مبارکت ان کے معنی برکت دے رہا تو اللہ نے برکت دی زمزم میں وَحَذِهِي هِيَ الْبِعْرُ الَّتِي اور یہی وہ کون ہے اس کا پورا کا ترجمہ آوگا اور یہ وہی یہ حاضی یہ یا وہی اور یہ وہی کون ہے اللہ تی یشرب منہ ناسو جس سے منہ جس سے لوگ پیتے ہیں فی الحج جی حج کے اندر حج میں جاتے ہیں حاج جی زمزم پی کے آتے ہیں تو وہ زمزم یہی سے نکلا تھا حضرت حاجرہ کی اللہ نے مدد فرمائی تھی حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو وہ پانے دیا تھا تو وہ بچا ہوا پانے زمزم کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی کون ہے جس سے لوگ پیتے ہیں حج میں وَيَأْتُونَ بِمَائِ زمزمَا آپ کو بتایا تھا میں نے اتا یعتی کے معنی آنے کہتے ہیں لیکن جب اتا یعتی با کے ساتھ آجائے تو ترجمہ ہوتا ہے لانا اور لاتے ہیں زمزم کا پانی الَا بَلَدِهِم بَلَدُن کے معنی آتے ہیں شہر بَلَدُن جَمْ بِلَادُن شہر سیٹی اور زمزم کا پانی لے کر آتے ہیں اپنے شہر اپنے سیٹی حل شریفتہ مَا زمزمہ کیا تم نے زمزم کا پانی پیا ہے مَا مفعول ہے مضاف بھی ہے زمزمہ مضافلے ہیں لیکن غیر منصرفی اس لئے زبر ہے دیکھیں تین اوپر زبر آ رہا ہے آپ ہے نا شریفتہ شریفتہ بھی تو آئے گئی زبر کیونکہ وہ تو جو ہے نا وہ تو گردان میں اسی طرح تھا ہے شریفتہ واحد مذکر حضیر کا سیغہ مَا اپنے زبر اس لئے آیا ہے کہ وہ مفعول ہے زمزم اپنے زبر اس لئے آیا ہے کہ وہ جو ہے غیر منصرف ہے لیکن وہ حالت جریفتہ ہے کیا تم نے پیا ہے زمزم کا پانی یہ پوچھ رہے ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی یعنی جو بھی یہ پڑھے گا تو اس سے پوچھ رہے ہیں تو آپ اس کا جواب ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ نے زمزم کا پانی پیا ہے آپ ہو سکے تو آپ عربی میں جواب دیئے نعم شریبتو ماہ زمزمہ اس سے ہمیں یہ بھی محسوس ہو جائے گا کہ آپ نے ہماری ویڈیو پوری دیکھئے نعم شریبتو ماہ زمزمہ یہ آپ کومنٹ باکس میں ہمیں بتائیے تو ہمارا یہ تہروہ سبق جو بیرو زمزمہ تھا یہ مکمل ہوا امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا آپ چینلل پر اگر لے آئے تو چینلل کو سبسکرائب